کادیر اور مینکو تری کھانے کے سامنے پہنچے تو وہاں کانگریس کے والنٹیر جھنڈا لیے کھڑے نظر آئے دروازے کے ادھر ادھر ہزاروں درشک کھڑے تھے شام کا وقت تھا اس وقت گلی میں پیکروں کے سوا اور کوئی نظر نہ آتا تھا بھلے آدمی ادھر سے نکلتے بھی ججگتے تھے پیکروں کی چھوٹی بری ٹولیاں نظر آتی رہتی تھی دو چار ویشیائیں دکان کے سامنے کھڑی نظر آتی تھی آج یہ بھیر بھار دیکھ کر مینکو نے کہا بڑی بھیر ہے بھے کوئی دو تین سو آدمی ہوں گے کادیر نے مسکر آ کر کہا بھیر دیکھ کر ڈر گئے گیا یا سب ہر ہو جائیں گے ایک بھی نہ ٹکے گا یا لوگ تماشا دیکھنے آئے ہیں لاتھیاں کھانے نہیں آئے مینکو نے سنتے کے سور میں کہا پولیس کے سپاہی بھی بیٹھے ہیں ٹھیکے دار نے تو کہا تھا پولیس نہ بولے گی کادیر ہاں بے پولیس نہ بولے گی تیرے نانی کیوں گو نہیں جا رہی ہے پولیس وہاں بولتی ہے جہاں چار بیسے ملتے ہیں یا جہاں کوئی عورت کا ماملہ ایسی بے فضول باتوں میں پولیس نہیں بڑھتی پولیس تو اور سہ دے رہی ہے ٹھیکے دار سے سال میں سیکھڑوں روپے ملتے ہیں پولیس اس وقت اس کی مدد نہ کرے گی تو کب کرے گی میں کوئی چلو آج دس ہمارے بھی سیدھے ہوئے مفت کا بھی ہیں کہ وہاں الگ مگر سنتے ہیں کانگریس والوں میں بڑے بڑے مالدار لوگ شریک ہیں وہاں کئی ہم لوگوں سے کسر نکال لے تو برا ہوگا کادیر ابے کوئی کسر بسر نہیں نکلے گا تیری جان کیوں نکل رہی ہے کانگریس والوں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے چاہے کوئی انہیں مار ہی ڈالے نہیں تو اس دن کے جلوس میں دس بارہ چوکی دار کی کیا مجال کی دس سہر آدمیوں کو پیٹ کر رکھ دیتے چار تو وہیں تھنڈے ہو گئے تھے مگر ایک نے بھی ہاتھ نہ اٹھائے ان کے جو مہاتمہ ہیں وہ بارے بھارے فقیر ہیں ان کا حکم ہے یہ جھپکے سے مار کھالو گڑائی مت کرو یوں باتیں کرتے کرتے دونوں تری کھانے کے دوار کے سامنے پہنچ گئے ایک سوائنگ سیوک ہاتھ جور کر سامنے آیا اور بولا بھائی صاحب آپ کے محجب میں تو تاری حرام ہے نا میکو نے بات کا جواب چانٹے سے دیا ایسا تماچہ مارا کہ سوائنگ سیوک کی آنکھوں میں خون آ گیا معلوم ہوتا تھا گرا جا رہا ہے دوسرے سوائنگ سیوک نے دور کر اسے سمالا پانچوں اونگلیوں کے رکت میں پرتیبیم اس کے چہرے پہ جھلک رہے تھے مگر والینٹیئر تماچہ کھا کر بھی اپنے ستھان پر کھارا رہا میکو نے کہا اب ہٹتا ہے کی اور لگا سوائنگ سیوک نے نامرتہ سے گا اگر آپ کی یہی اچھا ہے تو میں صرف سامنے کیے دیتا ہوں جتنا چاہیے مار لیجئے مگر اندر نہ جائیے یا کہتا ہوا میکو سامنے بیٹھ گئے میکو نے سوائنگ سیوک کے چہرے پر نظر ڈالی اس کی پانچوں اونگلیوں کے نشان چھلک رہے تھے میکو نے اس سے پہلے اپنی لاتھی سے کتنے ہی ٹوٹے سر دیکھے تھے پر آج کسی کے اگلانی اسے کبھی نہ ہوئی تھی وہ پانچوں اونگلیوں کے نشان میں کہتا ہوں اٹھ جاؤ میں اندر تہاری نہیں بھی ہوگا مجھے کچھ دوسرا ہی کام ہے اس نے یہ بات کچھ اس درڑتہ سے کہی کہ سوائنگ سیوک اٹھ کر راستے سے ہٹ گیا میکو نے مسکر آ کر اس کی طرف تاکا سوائنگ سیوک نے پھر ہاتھ جوڑ کر گا اپنا وعدہ نہ بھولنا ایک چوکیدار بولا لات کے آگے بھوت بھاگتا ہے ایک ہی تماجے میں ٹھیک ہو گیا قادر نے کہا گیا تماجہ بچہ کو جن بھر یاد رہے گا میکو کے تماجے سہ لینا معمولی کام نہیں ہے چوکیدار نے کہا اج ایسا ٹھوکو کہ ان سب کو پھر کبھی ادھر آنے کا نام نہ لیں قادر خدا نے چاہا تو پھر ادھر آئیں گے بھی نہیں مگر ہیں سب بڑے حیمتیں جان ہاتھیلی بڑھ لیا پھرتے ہیں میکو بھیتر پہنچا تو ٹھیکے دار نے سوگت کیا آؤ میکو میاں ایک ہی تماجہ لگا کر کیوں رہ گئے ایک تماجہ کا بھلا ان پر کیا اثر ہوگا بڑے لتخور ہیں سب کتنا ہی پیٹو اثر ہی نہیں ہوتا بس آج سبوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دو پھر ادھر نہ آئے میکو تو کیا اور نہ آئیں گے ٹھیکے دار پھر آتے سبوں کی نانی مرے گی میکو اور جو کہیں ان تماشا دیکھنے والوں نے میرے اوپر ڈنڈے چلائے تو ٹھیکے دار تو پولیس ان کو مار بھاگائے گی ایک جھڑپ میں میدان ساف ہو جائے گا لو جب تک ایک آت بوتل پی لو میں تو آج مفت کی پلا رہا ہوں میکو کیا ان گراہکوں کو بھی مفت ٹھیکے دار کیا کرتا کوئی آتا ہی نہ تھا سنا کی مفت کی ملے گی تو سب دس پڑے میکو میں تو آج نہیں پیوں گا ٹھیکے دار کیوں میکو ارے تمہارے لیے تو آج تاجی تاری منگوائی ہے میکو یوں ہی آج پینے کے ایکشا نہیں ہے لاؤ کوئی لکری نکالو ہاتھ سے مارتے بنتا نہیں ہے ٹھیکے دار نے لپک کر ایک موٹا سوٹا میکو کے ہاتھوں میں دے دیا اور ڈنڈے باجی کا تماشا دیکھنے کے لیے دوار پر کھرا ہو گیا میکو نے ایک شن ڈنڈے کو دولا تب اچھل کر ٹھیکے دار کو ایک ایسا ڈنڈہ رسید کیا کی وہیں دوہرہ ہو کر دوار پر گر پڑا اس کے بعد میکو نے پیکروں کی اور رکھ کیا اور لگا ڈنڈوں کی ورشہ کرنے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے بس ڈنڈے چلاتے جاتا تھا تاری باجوں کے نشے ہرن ہو گئے گھبرا گھبرا کر بھاگنے لگے پر کیواروں کے بیچ میں ٹھیکے دار کی دہ بیندھی بڑی تھی اُدھر سے بھیتر کی اور لپکے تو میکو نے پھر سے ڈنڈوں کا حوان کر دیا آخر سب ٹھیکے دار کی دہ کو روند روند کر بھاگے کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا سر پھوٹا اور کسی کمر ٹوٹی ایسی بھگدر مچی کہ ایک منٹ کے بھیتر تاری کھانے میں ایک چیڑیاں کا پوت بھی نہ رہ گیا ایکا ایک مٹکوں کی ٹوٹنے کی آواز آئی سوائنگ سیوک نے بھیتر جھاک کر دیکھا تو میکو مٹکوں کو ویدونس کرنے میں جھٹا ہوا تھا بولا بھائی صاحب عجی بھائی صاحب یہاں آپ گجب کرتے ہیں اس سے تو کہیں اچھا تھا کہ آپ ہمارے اوپر ہی اپنا گصہ اتار لیتے ہیں میکو نے دو تین ہاتھ لگا کر پانکی بچی ہوئی بوتلوں اور مٹکوں کا صفایہ کر دیا اور تب چلتے چلتے ٹھیکے دار کو ایک جوڑ کی لاتو لگا کر باہر نکل آیا کادر نے اس کو روک کر پوچھا تو پاگل تو نہیں ہو گیا بے کیا کرنے آیا تھا اور کیا کر رہا ہے میکو نے لال لال آنکھوں سے اس کی اور دیکھا اور کہا ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میں جو کرنے آیا تھا وہ نہ کر کے کچھ اور ہی کر بیٹھا تم میں قوت ہو تو والنٹیر کو مارو مجھ میں قوت نہیں ہے میں نے تو جو ایک تھپڑ لگایا اس کا رنج ابھی تک ہے اور ہمیشہ رہے گا تماجے کے نشان میرے کھلیجے پر بن گئے ہیں جو لوگ دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنی جان داؤں پر لگا بیٹھے ہیں ان پر وہی ہاتھ اٹھائے گا جو پاجی ہے کمینہ ہے نہ مرد میکو فسادی ہے لٹھت ہے گنڈا بھی ہے پر کھمینہ اور نامرد نہیں ہے کہہ دو پولیس والوں سے چاہے تو گرفتار کر لے مجھے کئی تاری باز کھڑے سیر سے ہلاتے ہوئے اس کی اور سہمی آنکھوں سے تاگ رہتے ہیں کچھ بولنے کی ہمت نہ پڑتی تھی میکو نے ان کے اور دیکھ کر کہا میں کل پھر آؤں گا اگر تم میں سے کسی کو یہاں دیکھا نہ تو کھون ہی پی جاؤں گا جہل اور فانسی سے نہیں ڈرتا تمہاری بھلمانسی اسی میں ہے کہ اب سب بھول کر ادھر مت آنا یہ کانگریس والے تمہارے دشمن نہیں ہیں تمہارے اور تمہارے بال بچوں کی بھلائی کے لیے ہی تمہیں پینے سے روکتے ہیں ان پیسوں سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرو کھی دودھ کیاو گھر میں تو فاکے ہو رہے ہیں اور گھر والی تمہارے نام کا رونا رو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھ کے پی رہے ہو لانت ہے اس نشے بازی پر میکو نے وہیں ڈنڈا فیک دیا اور قدم بٹھاتا ہوا گھر کی اور چلا اس وقت تک ہزاروں آدمیوں کا حجوم ہو گیا تھا سبھی شدہ پریم اور گرب کی آنکھوں سے میکو کو دیکھ رہے تھے